موسیقی کورڈ 1910 کا اسلامی اخلاق اور تصوف جس کے یونٹ نمبر ایک کا پوائنٹ نمبر آٹھ پڑھیں گے مسلم مفکرین کا تعرف اور ان کا نظری اخلاق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی ہدایت اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ عطا کر کہ زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دیا اس راستے کو اپنانا ہی اخلاق ہے مسلم مفکرین نے قرآن و سنت کی رہنمائی اور اخلاق اور علم الاخلاق پر تحقیق کر کے اس کے اصول و قائد مرتب کیے ان مفکرین نے اس علم میں ذریع نقوش چھوڑے جن سے نوجوان نسل کو اگاہ کرنا ضروری ہے مسلم مفکرین میں فرابی ابن سینہ ابن مسکیق امام غزالی نصیر الدین توسی جلال الدین دوانی کے نظریہ ہائے اخلاقی خصوصیات اہمیت کے حامل ہیں نمبر ایک الفرابی ابو نصر محمد بن محمد ترخان الفرابی آٹھ ستر میں ترکستان کے قلعہ وسیج میں پیدا ہوئے جو فراب کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا اس نسبت سے فرابی کہلائے فرابی نے بغداد میں تحصیل کی آپ کو مسلم دنیا میں مسلمان فلسفی شمار کیا جاتے ہیں فرابی کا نظریہ اخلاق فرابی نے فلسفہ اخلاق فلسفہ اجتماعیت اور فلسفہ سیاست پر جامعہ انداز میں کلم اٹھایا اس نے علم الاخلاق کی بنیادی قائدوں کی تحقیق کی اور حالت میں علم الاخلاق کو فضیلت دی اس نے اصول اخلاق سے مطالق اپنی کتاب التنبیہ اور تحصیل و سعادت میں جامعہ گفتگو کی ہے فرابی کا نظریہ و فلسفہ اخلاق و حصول سعادت پر مبنی ہے جس نے اس نے وضاحت کی ہے کہ نفس انسانی اگر اپنے وجود میں کمال کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کو اپنے قوم میں مادہ کی بلکل احتیاج نہ رہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ تمام اشیاء میں موجود رہے جو اسیام سے آلودہ ہیں اور ان جواہر میں بھی پایا جائے جو مادوں سے محلوم اور خالی ہیں اور اس کی یہ کمال کیفیت دائم و قائم ہو تو اس کمال کا نام سعادت ہے سعادت کا یہ درجہ افعال امریہ مرادیہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں سے بعض افعال نفسیاتی اور فکری ہوتے ہیں اور بعض مادی جسمانی لیکن یہ حصول ان افعال کی اتفاقی طور پر وجود میں آ جانے سے نہیں ہو سکتا بلکہ خاصیت و صورت میں ملکات خصوصی کے ساتھ مشروع ہو سکتا ہے فرابی کے نظری اخلاق یا سعادت کی تشریح یہ ہے کہ انسان کے افعال اور ارادیہ وہ افعال جو انسانی ارادتاً سرانجام دیتا ہے سعادت کی راہ میں حائل ہوتے ہیں سعادت نیکی کے حصول کا نام ہے اور کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں نیکی کا سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر لمحہ اس کا طلب کار رہے پھر سعادت کے اصول کے لیے ایسے افعال کو عمال انسانیہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سلسلے میں معامل ہو یا افعال در حقیقت افعال جمیلہ ہوتے ہیں یا افعال جمیلہ جب کسی خاص کیفیت و عیت کے ساتھ انجام پائیں تو فضائل کہلاتے ہیں یہ فضائل اپنی حقیقت کے اعتبار سے بلند ہوتے ہیں اور اصول سعادت کا ذریعہ بنتے ہیں وہ افعال جو سعادت کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں افعال اکبیہ کہلاتے ہیں اور جس کیفیت و عیت کے ساتھ انجام پاتے ہیں انہیں رضائل کہا جاتا ہے چنانچہ انسان افعال جو ارادتاً سادر ہوتے ہیں ان کو تربیت بہت ضروری ہے کیونکہ تربیت سے افعال جمیلہ یا محمودہ جنہیں فضائل کہتے ہیں ان کا صدور یقینی ہو جاتا ہے پھر اس کی اگلی ہیڈنگ ہے ابن مسکویہ ابن مسکویہ کا پورا نام ابو علی احمد بن محمد بن یاکوب مسکویہ ہے آپ ان نو تیس میں ایران کے شہرے میں پیدا ہوئے آپ کو معرخین موجودات ہے عالم پر سائنسی نقطے نظر سے بحث کرنے والا تحقیق کرنے والا حکیم حیاتیات کا ماہر خصوصی نبتات میں زندگی دریافت کرنے والا پہلا سائنستان زندگی کی تحقیق و دماغی ارتکا کی تشریح اور درجہ بندی کرنے والا علم و نبتات علم سماجیات اور علم المعاشرت کا محقق اور علم و تمدن و ثقافت کے نقطے بیان کرنے والا اور علم نبتات کا ماہر خصوصی تعلیم کیا بہت سے مغربی مورخین تو ابن مسکویہ کو اخلاقا روحانیت کا محقق اور مفقر کامیاب شہریح اصولوں کی تشکیل کرنے والا علم و اخلاق پر علمی کتابوں کا عظیم و صنف بھی قرار دیتے ہیں آپ کا انتقال اسپہان میں ہو اور وہی پر مطفون ہوئے ابن مسکویہ اپنے بچپن سے لے کر بلوغت تک ایک لاوبالی قسم کے نوجوان تھے جب حالات میں مجبور کیا اور حصول رسک کی فکر لاحق ہوئی تو انہیں کیمیہ گری میں دلچسپی ہوئی سونا بنانے کے شوقین تھے جاور بن حیان اور زکریہ رازی کی تدیر کرنا کیمیہ گری کی کتابیں پڑھنا شروع کی اور جو نسخہ سمجھ میں آتا اس پر تجربہ کرڑا تھے مگر ہمیشہ ناکامی کا ہوں دیکھنا پڑتا ان ناکامیوں نے انہیں جنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان میں یقیق ایک انقلابی تبدیلی آئی ان کا شعور جاگہ انہوں نے اپنی آزادی رت کر دی اور گوشنشین ہو کر علوم و فنون کا مطالعہ شروع کیا قدرت نے انہیں بہترین قوت فہم اور قوت عطاق کی تھی چنانچہ ہر علم و فن کا امیق مطالعہ کیا بہت جلد عدب و اخلاق حکمت و فلسفہ اور ہر فن میں یگانہ روزگار بن کر نمودار ہوئے پھر اس کی اگلی ہیڈنگ ہے زندگی کے ارتکا کا نظریہ زندگی کے ارتکا کا نظریہ سب سے پہلے ابو نصر فرابی نے پیش کیا ابن مسکویہ نے ان کی تشریح کی اور دلائل کے ذریعے اسے ثابت کیا یورپ میں جب چودمی صدی اسوی میں بیدار ہوا اور علم و فن کی طرف دوجہ کرنے لگا تو مسلم و مالک کے علم و فن سے اس نے کافی فائدہ اٹھایا ڈرون نے بھی زندگی کے ارتکا نظریہ پیش کیا مگر اس کا ذاتی نظریہ یہ تھا کہ یہ نظریہ تو مسلم دانشور دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور ڈرون اٹھارمی صدی کا دانشور ہے ابن مسکویہ اور ابو نصرانی فرابی نے نظریہ کو آٹھ نو سال پہلے پیش کر دیا تھا درون کا نظریہ ارتکائی بلکل ابن مسکویہ کے نظریہ کا چربہ ہے ڈرون نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہاں انسان کو بندر ضرور بنا دیا پھر اس کی اگلی ہیڈنگ ہے علمی خدمات ابن مسکویہ نے تاریخ کی ایک کتاب تجارت الامم لکھی جسے طوفان نو سے شروع کر کے نو اکتیس ایسوی پر ختم کیا گیا اس کی ایک اور کتاب اداب الارب والفرس ہے جو ایرانیوں اربوں اور ہندووں میں رومیوں اور مسلمانوں کی تصنیق سے محفوظ اقوال کا مجموعہ ہے تیسری مشہور کتاب تحزیب الاخلاق ہے جس کا موضوع اخلاق کیا تھے پھر اس کی اگلی ہیڈنگ ہے ابن مسکویہ کا نظریہ اخلاق ابن مسکویہ نے تحزیب الاخلاق میں اپنا نظریہ اخلاق پیش کیا یہ نظریہ سات اصولوں پر مشتمل ہے صحت بدن یا اتدال مزاج سے ہوتی ہے مال و دولت اور دوست انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ مال کو جائز اور مناسب طور پر خرچ کرے اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تاکہ اہل ضرورت اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور وہ اس طرح کثیر تعداد میں لوگ اس کے دوست بن جائے پھر اس کے بعد ہے حسن سلوک انسان میں یہ وصف اس کی فطرت بن جائے اور وہ لوگوں میں ممدو و مقبول ہو جائے اور ان سے نیکی اور بھلائی کا معاملہ پھر ثابت قدمی جم مندرجہ بالا صفات انسان میں راسخ ہو جائے تو وہ ثابت قدم اور مضبوط ہو جاتا ہے ثابت قدمی سے وہ کامل انسان بن جاتا ہے تکمیل اخلاق جب انسان دنیا کے معاملے میں سائب الرائے صحیح الفکر اور سلیم الاعتقاد ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر آتا ہے سعادت جب یہ پانچ اقسام کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو سعادت یعنی اخلاق کے آخری درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور سعید کہلاتا ہے پھر مثل آلہ بقول ابن سکویہ سعادت کا آخری درجہ جو انسانی قصب اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے اسے مثل آلہ کہتے ہیں اس درجے میں انسان کے فال اہلیہ بن جاتے ہیں یہ خالصاً خیر کا درجہ ہے یعنی اس کے تمام مرضیات فنا ہو کر مرضیات الہی طرف تابع ہو جائیں کہ اس کی اپنی مرضی کی کوئی معنی نہ رہے جو کچھ ہو اللہ کی مرضی سے ہو جب انسان اس درجے خیر پر پہنچ جائے تو اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اس کا عمل ذاتی مرضی پر مقید نہ ہوگا بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور یہی مومن کا مطلوب و مقصود ہے ابن مصفیہ نے سعادت اخلاق کے انتہا درجی کا نام مثل عالی رکھا اور اس کا ذکر گزشتہ سطور میں کیا جاتا ہے ابن مصفیہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو خود اپنی ذات پر رشت کرنے لگتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی و رضا کے تابع کر لینے کے قربت الہی کا عظیم درجہ حاصل کر لیتا ہے اور اس درجے سے وہ ان تمام امور کا اینی مشاہدہ کرتا ہے جس میں تغیر و تبدیل کی کنجائش نہیں اور غلطی و خطا کا امکان باقی نہیں رہتا پھر نمبر تین ہے ابن سینہ ابن سینہ کا پورا نام حسین عبداللہ بن بو علی سینہ تھا نو ارسی میں فارس کے چھوٹے سے گاؤں افنشاہ میں پیدا ہوئے بچپن ہی سے آپ کے والدین بخارہ منتقل ہو گئے تھے جہاں ان کے والد کو سلطان بن نوم منصوری سمانی کے مالیاتی امور کی ادارات سومپی گئی تھی ابن سینہ نے بخارہ میں دس سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کیا ہے اس کے بعد فقہ عدب فلسفہ اور طبی علوم میں کمال حاصل کیا جب سلطان بخارہ نوم بن منصور بیمار ہو گئے اور کسی حکیم کی دوائی کارگار ثابت نہ ہو سکی تو اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے سلطان نوم بن منصور کے ایک ایسے مرس کا علاج کیا جس سے تمام طرح باجزہ چکے تھے ابن سینہ جسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحب ہو گئے چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انہوں کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول کر دی بیس سال کی عمر تک وہ بخارہ میں رہے اور پھر خوارزم چلے گئے جہاں وہ کوئی دس سال تک رہے خوارزم سے جرحان جرجان رہے پھر حمدان منتقل ہو گئے جہاں نو سار رہنے کے بعد اسفحان میں علاؤد دولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے اس طرح انگویا انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر کرتے گزاری اور آپ کا انتقال حمدان دس سینٹیس کو ہوا جب انہیں اپنی اجل قریب نظر آنے لگی تو غسل کر کے توبہ کی اور اپنے مال صدقے میں دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا ابن سینہ کی علمی خدمات آپ نے فلسفہ کے متعلق کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی مربانی سے علم کے دروازے ان پر خود بخود کھلتے گئے فلسفہ کے بعد آپ نے طب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور تھوڑی سی مدت یہ صحیح مہارت حاصل کر لی اچھے اچھے طبیب بھی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگے آپ کو دنیا طب میں بلند مقام حاصل تھا طبی خدمات میں آپ کو شیح الرئیس بھی کہا جاتا ہے آپ نے کئی کتابیں لکھی ان میں سے القانون الشفاہ یہ مشہور ہے اس طرح ایک اور کتاب اللہ عدویہ یہ طب کی انجیل سمجھی جاتی ہے آپ کی کتابیں یورپ کے تمام یونیورسٹیوں میں پندروی سے دیسوی تک شاملیں نصاب رہیں ابن سینہ کے نظریات طب کے ہر موضوع پر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ابن سینہ کے اخلاق اور اصاف آپ نے امدہ اخلاق اور مضبوط ارادے کے مالک تھے ہر مشکل مسئلے میں اللہ تعالی سے رجوع کرنے کے عادی تھے شریعت کے پابند تھے مہنتی سنجیدہ کنات پسند بینیاز عیش و عشرت کی زندگی سے بہت دور اور علمی مشاقل کو جاری رکھنے کے سختی سے پابند تھے اور اللہ تعالی پر آپ کو کامل یقین تھا اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو فوراں وضو کر کے مسجد چلے جاتے اور اللہ کے بعد نماز کے بعد اللہ تعالی سے دعا فرماتے ابن سینہ نفس انسانی کے عظیم و فقر تھے جس طرح طب میں آپ کو مد نظر جس میں انسانی تھا اس طرح فلسفہ میں نفس انسانی تھا انہیں سینہ کی نظری اخلاق کے اہم نقاط آپ کے نزدیک مختلف اناثر کے آپس میں ملنے یا امتزاج سے جس قدر اعتدال پیدا ہوتا ہے اس قدر ترہا ترہا کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں نفس میں اس اعتدال یا امتزاج کی ایک پیداوار ہے آپ کا کرنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علم نفسیات کو علم تب میں شامل کی اور بتایا کہ خوشی غصہ غم فکر و تر اور دیگر احساسات کا تعلق دل کی ساخت خون کی اقسام اور بدن کی رتوبت سے ہے اخلاقی رضائل مثلا نرش کو حسد کینا و بغض بہادری اور بزدلی پر تبھی تدبیر اختیار کر کے کابو پایا جا سکتا ہے مریض کا نفسیاتی علاج آلہ اخلاق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ابن سینہ اس طریقے کار کے معجد اور ماہر تھے پھر نمبر چار ہے امام غزالی آپ کا نام ناظب ابو حامد محمد بن غزالی ہے آپ کی پیدائش دوسر چار پچاس میں ہوئی آپ نے آغاز فلسفہ سے کی اور اس میں رحصوح حاصل کیا پھر فلسفہ سے بیزار ہوئی اور اس پر رد لکھ دیا اس کے بعد علم القلام کے اس مندر میں غوطہ زن ہوئی اور اس کے اصول و ذوابط اور مقدمات از پر کیے لیکن اس علم کے تضاعت آیا ہونے پر بھی اس سے رجوع کر لی اور ایک مرحلہ ایسا بھی تھا کہ آپ کو متقلم کا درجہ حاصل تھا اس مرحلے میں آپ نے فلسفروں کی خوب خبر لی اور اسی وجہ سے آپ کو حجات الاسلام کا لقب ملا اس مرحلے میں آپ نے فلسفیوں کے نظریات کو باطل ثابت کیا اور اس کے بعد آپ باتیں کے مشارب و مسلک پر چل پڑے ان کا علوم سیکھئے پھر ان سے بھی الگ ہو گئے اور ان کے نظریات و قائد کی پھولی کھول کر رکھتی اور اس کے بعد آپ نے تصوف کی راہ تیار کی ابتدائی طور پر اپنے علاقے میں ہی فقی علوم حاصل کی اس کے بعد اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ نیشہ پور منتقل ہو گئے وہاں انہوں نے امام الحرمین کی شغیردگی تیار کی اور فقہ سے تھوڑی سی مدد کے دوران ہی اپنی مہارت کا لہوہ منوایا پھر علم القلام اور علم الجدل میں مہارت حاصل کی اور یہاں تک کہ مناظرین کی آنگوں کا مرکز بن گئے آپ کی علمی خدمات آپ نے فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، کلام اور تصوف و اخلاف ان چار میدانوں کا آہاتہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان چاروں میدانوں میں ان کا کام بڑا قابل قدر ہے ان میں انہوں نے اپنے پیش رو مصنفین کے کام پر اضافہ کیا اور ان کے بعد زمانہ و مشرف و مغرب دونوں جگہ ان کے گہرے اثرات محسوس کیے گیا اور ان میدانوں میں ان کا کام تبازن اور اعتدال سے متصف ہے امام غزالی اور علم الاخلاق اخلاق کے موضوع پر امام غزالی سے پہلے فلسفانہ طرز پر کئی کتابیں لکھی گئی اور مذہبی طرز پر بھی لیکن ان کتابوں کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو احیاء علوم کے حصے میں آئی امام غزالی کی کتاب احیاء علوم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کئی شرحیں اور تلخیصیں لکھی گئی احیاء علوم کے چار حصے ہیں پہلا حصہ عبادت کا ہے دوسرا حصہ آداد کا ہے تیسرا حصہ محلقات پر ہے اور چوتھا حصہ مناجیات پر ہے پھر اس کے بعد ہے کہ امام غزالی کا فلسفہ اخلاق امام غزالی کے بیان کردہ اخلاق کی ابتدائی اصول ادن مصفیہ کی کتاب تحزیب الاخلاق سے مصفیات ہیں اخلاق کی اقسام بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے خلقِ بنادی ارکان چار ہے علم غزب شہبت اور اکل ان قوتوں کے اعتدال کا نام حسن خلق ہے علم کی قوت کے اعتدال کا نام حکمت ہے غزب کی قوت اگر افراد و تفرید سے پاک ہو تو اس کو شجاعت کہتے ہیں قوت کے مختلف مظاہر ہیں ہر مظاہر کا نام جدا ہے مثلا خودداری دلیری آزادی علم استقلال ثبات وقار یہ قوت جب افراد کی طرف مائل ہوتی ہے تو تحیور بن جاتی ہے اور اس سے غرور نحوت اور حد پرستی خود بھی نہیں وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور تفرید کی طرف جھگتی ہے تو زلط پسندی کمحوصلگی اور بے طاقتی ایک قلب میں ظاہر ہوتی ہے شہوت قوت میں جب اعتدال ہوتا ہے تو اس کو افت کہتے ہیں یہ صفت مختلف سانچوں میں ڈال کر مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے جیسے حیاء صبر درگزر کنات پریزگاری لطیف مزاجی خوشتی بھی جب افراد اور تفرید کی طرف مائل ہوتی ہے تو حیرز بے شرمی فضول خرچی ریاکاری اور عباشی حسد رشک وغیرہ جیسے اوساف پیدا ہوتے ہیں اکل کی قوت متدل رہتی ہے تو حسن تعبیر جودت ذہن اور اصابت رائے پیدا کرتی ہے جب اس میں افراد آتا ہے تو مکر فریب ہیلہ سازی ایاری کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور تفرید ہوتی ہے تو ہماکت سادہ پن نہ فہمی اکبت نہ اندیشی جیسے اوساف رونما ہوتے ہیں امام غزالی نے تمام اخلاقی امراض کی حقیقت و ماہیت تشخیص اور علاج کے طریقے تفصیل سے تحریر کیے ہیں انہوں نے حسد جہ پرستی ریا عجب غرور غزب بخل غیبت فضول گوئی چکل خوری مزاق وغیرہ میں ایک ایک کا مستقل انوان قائم کیا ہے اور اس پر فلسفانہ انداز سے بحث کی ہے احیال علوم کا ایک اہم باپ زمل غرور کے انوان سے ہے اس میں انہوں نے علماء حجاج اصحاب مال دیگر طبقات کے اخلاقی خرابیوں سے تفصیل سے لکھا ہے بعض اخلاقی اصاف میں بڑے دگیگ اور نازک فرق ہوتا ہے کہ ان میں امتیاز کرنا دشوار ہے مثلا بخل اور کفائیت شواری سخاوت اسراف پست حمتی اور کنات اور نائیت اور توازے غرور اور خودداری امام غزالی نے نہائیت نکتہ ہے سنجی سے ان کا تجزیہ کیا ہے اور ان کے درمیان فرقی وضاحت کی ہے اخلاق امراض کی تجزیہ کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا علاج کا ہے حکمہ یونان نے ان کے دو طریقے قرار دیا ہیں ایک علاج وضیت کا طریقہ ہے یعنی جس وصف کا مرس ہو اس کے برعکس وصف سے اس کا علاج کیا جائے مثلا کوئی شخص بخل میں مبتلا ہے تو اسے بتقلب سخاوت کا عادی بنایا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام امراض کی بنیاد دو چیزوں پر ہے غزب اور جین اس لیے کوئی بھی اخلاق مرس سے ہو پہلے غزب اور جین کا علاج کرنا چاہیے امام غزالی علاج کے پہلے طریقے کے معاملے میں حکمہ یونان سے متفق ہیں لیکن دوسری رائے میں وہ اسے تسلیم نہیں کرتے ان کے نزدیک ہر مرس کے اسباب جدا ہیں چنانچہ وہ ہر مرس کے زیل میں بڑی باریکی کے ساتھ اس کے مخصوص اسباب بیان کرتے ہیں پھر اس کا علاج بتاتے ہیں عیبت غز و غزب اور حسد وغیرہ پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے فلسفہ اخلاق کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق کی غز و غائیت کیا ہے اچھائی کیوں اختیار کی جائے اور برائی سے کیوں بچا جائے عموماً اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد جنت کا حصول اور شدائد جہنم سے نجات ہے ماموزاری کو اس سے اتفاق نہیں ان کے نظریک جنت کا حصول اور جہنم سے نجات بلا شعبت تقوی کا لازمی نتیجہ ہے لیکن یہ مقصود نہیں مقصود اصلی رضا الہی کا حصول ہے موجودہ دور میں اخلاقی زوال اپنے انتہائی کو پہنچ کر کسی بھی معاملے میں اخلاقی پبندی نہیں کی جا سکتی ملک کے تمام طبقہ کا مال اور افراد امت مسلمہ کا کوئی بھی استثناء نہیں مالدار ہو یا غریب تجارت پیشاور ہو یا مزدور سیاستدان ہو یا امام روایتی علماء ہو یا دانش سب اس کا شکار ہیں پانچ میں نمبر پر ہے نصیر الدین توسی خواجہ نصیر الدین توسی کا اصل نام محمد بن حسن توسی تھا آپ پانچ سو ستانمے میں توس میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی اس مناسبت سے توسی کا نام سے مشہور ہی آپ کے گاؤں کا نام جہرود تھا جسے آج کا جہرود کہتے ہیں آپ ساتھنی صدی حجری کے حکیم اور متقلم تھے ان کے مذہب کے مطالق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں مگر زیادہ کرائیں ان کے اسنائے اشری شیعہ ہونے کی تائید کرتے ہیں چھے باہتر حجری میں آپ کی وفات ہوئی وسیعت کے مطابق آپ کو حرم کازمین کے جوار میں دفن کیا گیا آپ کی علمی خدمات آپ نے ایک سو اسی کتابیں لکھی اور علمی رسالے کے مختلف موضوعات اور انعبیم لکھے اساس الاقتباس تجرید الاعتقاد شرع الاشارات اور اخلاق ناصری اہم ترین کتابیں ہیں آپ کی خدمات آپ کی سیاسی خدمات خواجہ نصیر جیسے زمانے میں نشاپور میں موجود تھے اسی زمانے میں مغلوں نے چنگیز کی قیادت میں اپنے حملے کا آغاز کیا اور شدید جنگ و جدل کیا سلطان محمد خوارزم شاہ ان کے مقابلے میں شکست کھا کر شہروں کے شہر یکے بعد دیگرے مغلوں کے قبضے میں آنے لگے لوگوں نے شہروں سے دور مقامات یا مضبوط قلوں کا روک کیا مغلوں مقابلے میں صرف اسماعیلی قلوں کی طاقت نے ان کے سامنے مقاومت کی جبکہ خرسان اور نشاپور مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ چکے تھے یہ قلے بہت مدت تاق مغلوں کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے زمانے کے اسماعیلی رہبر علاؤ الدین محمد کی جانب سے محتشم ناصر الدین عبد الرحمان بن ابی منصور کے پاس خرسان کے قلوں کی ذمہ داری تھی ناصر الدین خود اہل فضل میں سے تھے اور علماء پر خصوصی نظر رکھتے تھے اس کی اگلی ہیڈنگ ہے صدرخانہ خواجہ نصیر الدین نے حلاقوں کو ایک صدرخانہ بنانے کی تجویز دی اس کام کے لئے بہت سے دانشمندوں نے آپ کا ساتھ دیا اس صدرخانہ کی تعمیرات کا کام ایران کے شہر مراغہ میں شروع اس صدرخانہ میں سورج چاند ستاروں کی حرکات کا محاسبہ کرنے والا شارٹ بنایا گیا جیسے عزیز الخانی کہا گیا یہ جدل جدید ریاضی کے مطابق چھاپے گئے جو اس سے پہلے تاریخ میں کہیں نہیں مل کرس کی اگلی ہیڈنگ ہے لائبریری خواجہ کے اہم کارناموں میں ایک مراغہ میں بہت بڑی لائبریری کا قیام ہے جس میں حلاقوں کے فرمان پر بہت نفیس کتابیں بغداد دمشق موسل اور خراسان کے حملوں میں ضائع ہونے والی ضروری کتابوں کی جمع آوری تھی بعض محققین کے مطابق تقریباً چار لاکھ کتابیں اس لائبریری کی زیند بنیں پھر پوائنٹ سکس پر آ جاتے ہیں مسلم مفقر جلال الدین دوانی ان کے افکار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے آپ کی پیدائش آٹھ تیس میں ہوئی آپ ایران کے زلے دوان میں پیدا ہوئے اس نصفت سے دوانی مشہور ہوئے آپ کے والد اصل جلال الدین دوان کے قاضی تھے نصفی اعتبار سے خلافت الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد تھے اور صدیقی کہلاتے تھے دوانی نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی آپ کی علمی خدمات دوانی نے اقائد فلسفہ اور تصوف کے مشہور خطب کو عربی زبان میں شروعات لکھی فارسی زبان میں آپ کی شہرِ افاقل لوامل اشراق فی مکارم الاخلاق ہے جسے عام طور پر اخلاق کے جلالی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا یہ ترجمہ اٹھارہ سونتالیس میں پہلی بار لندن میں شائع ہوا دوانی کی یہ کتاب دراصل نصیر الدین توسی کی اخلاق ناصر کا جدید آسان اور خوش اسلوب بیان ہے دوانی کا فلسفہ اخلاق دوانی نے اخلاق صیرت کے لحاظ سے انسانوں کو پانچ اقسام میں بیان کیا ہے نمبر ایک پہلی قسم وہ انسان شامل ہیں جو فطرتن نیک ہوتے ہیں اور دوسرے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتے ہیں حاکنگ وہ چاہیے کہ ان کی سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کرے اور تمام طبقوں میں انہیں افصل جانے یہ لوگ علماء شریعت شیوع طریقیت اور اصحاب تصورت ہیں پھر دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جو نیک ہوتے ہیں لیکن معاشرے پر ان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ان کی نیکی ذاتی نویت کی ہوتی ہے تیسری قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو نیکی میں عالی مرتبہ پہ ہوتے ہیں اور نہ ہی بدی میں پستی کا شکار ہیں ان کا انداز میانہ روی کا ہوتا ہے چوتھی قسم ہے اس زمورے میں وہ لوگ شامل ہیں جو خود بھی برے ہیں اور دوسروں پر بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں معاشرے کو اپنے گناہوں اور برائیوں سے آلودہ رکھتے ہیں حاکم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے سختی کرے اور ان پر زمین تنگ کر دے پانچ بھی قسم ان لوگوں کی ہے جو نہ تو برے ہیں اور نہ ہی معاشرے پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں یہ عام لوگ ہیں ان کا شغف نہ نیکی کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور نہ برائی کی طرف پھر ان کا نظریہ ریاست دوانی نے نظریہ ریاست بھی پیش کیا جس میں آپ نے آلہ ملکی قانون حاکم وقت اور سکہ رائجہ کی ضرورت کو بھی ثابت کیا آپ کے مطابق قانون سے مراد شریعت اسلامیہ ہے اور حاکم سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ کی تائید حاصل ہو اور وہ اپنے اندر ایسی صفات رکھتا ہو جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کا حق ادا کر سکے سکہ رائجہ سے مراد ملکی کرنسی ہے جس کی بدولت عوام اپنے روزمرہ کا کاروبار زندگی چلاتے ہیں اس کرنسی میں طاقت اور توازن پایا جاتا ہے پھر ان کا نظریہ تمدن ہے دوانی نے انسانی تمدن میں توازن برقرار رکھنے کے لیے معاشرے کے اندر چار طبقات کی ضرورت پر زور دیا ہے پہلا طبقہ علماء، فقہاء، قوضاء، کتاب، ریاضت و ہیتدان، اطبا اور اشرا کا ہے اور دوسرا طبقہ صاحبان شمشیر یعنی افواج کا ہے تیسرا طبقہ سودگروں، کاریگروں اور اہل صفت و حرفت کا ہے اور چوتھا طبقہ زراد پیشہ کسانوں کا ہے جن کے بغیر انسانی زندگی کی بقاہ ناممکن ہے اسلامی اخلاق اور تصوف کا پہلا یونٹ اپنے اختتام کو پہنچا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں